حکومت اوپن بیلٹ کا بل لے آئی چھبیس میں آئینی ترمیم قبل وزیر قانون نے پیش کیا دوہری شہریت والوں کو الیکشن کی اجازت کی ترمیم شامل اپوزیشن نے پہلے کورم کی نشاندہی کیا فروغ نسیم نے کہا آئین میں ترمیم لانا کیسے غیر آئینی ہے سپیکر کسی جماعت کا نہیں ہوتا میں بلکل کسٹوڈی نابدہ ہاؤس ہوں میں تمام ہاؤس کا خیال لگتا ہوں اور قانون کے مطابق چلاتا ہوں نمبر ون نمبر دو بات یہ میں آپ کو صرف ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایشو پر بات کریں جنابے سپیکر میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ اپوزیشن بیٹھی ہے بھئی اپوزیشن میں سے جو سمجھتا ہے کہ سپیکر صاحب حق ادا کر رہے ہیں سیمبلی کا سپیکر شپ کا ہاتھ کھڑا کریں نو کاربائی دستور کے مطابق چلانا چاہتے ہیں ایسر اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے پرداشت نہیں کریں گے نظام ایسے نہیں چل سکتا میانمار میں حکومت جا سکتی ہے تو یہاں بھی جا سکتی ہے بیز اشرف بولے حکومت جانتی ہے ترمیم نہیں کر سکتی یہ اپوزیشن کا کام کر رہی ہے اسد محمود نے کہا چور دروازے سے قانون سازی منصور نہیں اپوزیشن نے پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا بوراد سعید کا کہنا ہے ایک بندہ دوائی کے لیے گیا تھا آج تک نہیں آیا بابر آوان بولے محساکہ جمہوریت پر بینظیر اور نواز شریف کے دستخت ہے لیکن آج یہ بھاگ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت قاتم ہو شاہ بحمود بولے بردباری کا مظاہرہ کیا جائے موجودہ سسٹم چلنے کا مطلب ہے ارکان کی خرید و فروخت جاری رہے سینٹ الیکشن سے متعلق ریفرنس کی سمات میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس کہا عوام ارکان اسمبلی کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ وہ اپنی خدمت کرتے ہیں جسٹس یاہیہ آفریدی نے کہا ریفرنس پر عدالتی رائے حتمی فیصلہ نہیں ہوگی حکومت کو قانون بنانا ہوگا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا پارٹی کو ووٹ نہ دینے پر نہیں تو یہ تبدیلی صرف دکھاوا ہوگی پاکستان کا زمین سے زمین پر کرنے والے بزنوی کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق دو سو نوے کلومیٹر تک روایتی بہنڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سمیت آلہ فوجی حکام سائنٹسٹ اور انجینئرس موجود تھے چاہتے ہیں سینٹ انتخابات میں پیسہ نہ چلے ٹکٹ میرٹ پر دیں گے جو ایوار میں پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سینٹر بنائیں گے وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک بتا دیا تحریک انصاف کے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس وزیراعظم کو سینٹر بننے کی خواہش مند افراد کی فہرس پیش امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کا سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے وائس چیرمن اسلاو آباد سے امیدوار ہوں گے کامیابی کی صورت میں گیلانی چیرمن سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے دوسری جانب الیکشن کمیشن کا سینٹ انتخابات کے لیے شیڈول گیارہ فروری کو جاری کرنے کا اعلان ترجمان کے مطابق خواہش مند افراد کاغذات نامزدگی فاری حاصل کر سکتے ہیں ملک بھرمک آکسینیشن مہم شروع چار سوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تقریبات فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائے گئی فیصل سلطان کا کہنا ہے ویکسین کی افادیت چھاسی فیصد تک ہے روہ سال ستر فیصد آبادی کو ویکسین لگانے کا عظم اسد عمر بولے کڑے وقت میں سب نے مل کر کام کیا ہر مشکل میں صاف دینے پر چین سے اظہار تشکر سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزیسا نے وزیراعظم کے ارکانِ اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کے معاملے کا نوٹس نے لیا ایٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹس جنرل کو نوٹسز جاری جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس میں کہا کیا وزیراعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے اگر فنڈز آئین و قانون کے مطابق ہوئے تو چپٹر ختم کر دیں گے اگر معاملہ آئین کے مطابق نہ ہوا تو آئی ہوگی فارن فنڈنگ سے مطالق سکروٹنی کمیٹی کا ایک اور اجلاس نون لیگ نے اپنا ریکارڈ اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات درخواست گزار کو دینے کی مخالفت کر دیں فروخ حبیب کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ چھپنا چاہتی ہے ایسا اکبال بولے ڈرامے اور ناٹک مزید نہیں چلنے پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا آصیفلی زرداری کو بڑا ریلیف ایکاؤنٹس کیس میں مستقل زمانت منظور اسلام آباد ہائی کوٹ نے نیب کو آصیفلی زرداری کو گرفتار کرنے سے روک دیا نیب کی کیسز کے بعد ویسے بھی بندہ غریب ہو جاتا ہے جسٹس محسن اختر کے آنی کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہا ملک بھر میں ایک ہی دن عید یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام چاند کا اعلان کرنا صرف مرکز رویت حلال کمیٹی کا کام نجی طور پر رویت حلال کا اعلان کرنے پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ فاکی کابینہ کا فیصلہ رویت حلال کمیٹی کے فیصلے سے قبل خبر بھی نشر نہیں کی جا سکے ملک میں مہنگائی وزیراعظم کی مارکیٹ کمیٹیز ختم کرنے کے ہداے پنجاب اور خبر پختون خوابے مارکیٹ کمیٹیز ختم کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ذرائع کے مطابق مارکیٹ کمیٹیز سے متعلق شکایات ملی تھی کمیٹیز بڑے تاجلوں اور فرپ سے مل کر پیسے بناتی ہیں وزیراعظم کی زیر صدار تجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا کراچی سمیت سندھ بھر میں مزارات زائرین کے لیے کھول دیئے گئے عبداللہ شاہ غازی کے مزار سمیت اما مزارات پر زائرین حاضری دے نے پہنچ گئے سہور شریف میں لال شہباز قلندر اور مکلی میں بھی مزار پر حاضری کا سلسلہ جاری زیارت کے موقع پر ایسو پلیس کا خیال رکھا جائے گا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ کل شروع ہوگا دونوں ٹیمز کی راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھر پور پریکٹس قومی ٹیم میچ میں کامیابی کے ساتھ سیریز دو صفر سے اپنے نام کرنے کے لیے پورازم پاکستان کا سترہ رکی سپارڈ برقرار کپتان بابرازم کا کہنا ہے کھلاڑیوں کا مورال بلند ہے ادھر جنوبی افریقہ کا ٹی ٹونٹی سپارڈ لاہار پہنچ گئے اور کیٹو پر سرمائی مہم جوئی کا تیسرا مرحلہ پاکستانی کوہ پیمائی کی دنیا میں باپ بیٹا تاریخ رقم کرنے کے قریب پاکستانی کوہ پیمائی محمد علی صد پارہ کی قوم سے دعا کی اپیر کہتے ہیں پانچ فروری کو کیٹو سر کرکینیوں کے نام کریں گے